لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹوپک کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عشق مجازی عشق مجازی کیا عشق مجازی شرک ہے کیا عشق مجازی کفر ہے کیا عشق حقیقی ہی ایک واحد عشق ہے جو انسان کی زندگی میں ہو سکتا ہے ان تمام ٹاپکس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عشق کس کو کہتے ہیں عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے لفظ عشق کی عرفانی اور فلسفی لغت میں کچھ اس طرح تعریف کی گئی ہے کہ عشق کسی چیز کی نسبت حد سے زیادہ شوق اور شدید دلچسپی یعنی حد سے زیادہ محبت اور دوستی کے معنے میں ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ لفظ عشق کا استعمال بدت ہے اللہ جانتا ہے انہیں بدت کی پٹیاں کس نے پڑھائی ہے کہ انہیں ہر چیز میں بدت نظر آتی ہے لفظ عشق میں بھی بدت نظر آتی ہے اللہ ہی ہدایت دے اب کیا کہہ سکتے ہیں لفظ خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں اللہ اکبر بس یہ سو سال سوا سو سال میں کچھ ایسے اناثر سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں جن کو ہر چیز میں بدت نظر آتی ہے ہر چیز میں غلطیاں ڈھونتے ہیں بس ان کی فہم ہی ٹھیک ہے باقی ساری فہمیں غلط ہیں ہزار سال سے ہندوستان پاکستان کے علاقے میں جتنی چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ سب غلط ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہی بات ہے کہ انسان کس کس بات کو روئے لیکن وہ آج کا مضمون نہیں ہے اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں بارال عشق یہ چیز ہے تو لفظ عشقہ عائین شیشین قاف ہے اس کا یہ مشتق ہے اور یہ ایک گھاس ہوتی ہے جو ہر درخ سے جب چپکتی ہے تو اسے خشک کر ڈالتی ہے اور خود سرسپس باقی رہتی ہے تو یہاں سے یہ لفظ نکلائے عشق سمجھ آئی بات ٹھیک ہے تو پس ہر جسم پر لگنے والا عشق جو ہے وہ جسم کو محبوب کی یاد میں جس سے محبت کی جاتی ہے اتنا محف کر دیتا ہے کہ وہ ساری کی ساری لاؤ اسی طرف لگا دیتا ہے اور پھر ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے اسی میں محب ہو جاتا ہے اور اس طرح جسم کو کمزور تو کر دیتا ہے پر روح و دل کو منور کر دیتا ہے عشق و محبت عارف انسان کی ایک اہم اور بلند ترین حالت ہے اور یہ عرفانی اصول کی ایک اہم بنیاد شمار ہوتی ہے عرفان لفظ عارف سے نکلا ہے یعنی کہ پہچان اور پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں تو یہ عرفانی اصول کی ایک اہم بنیاد ہے عرفان کے مطابق عشق ایک اتیہ الہی اور خداوند کی ایک انعیت ہے نہ انسان کا کوئی ماحاصل اگرچہ عشق کو حاصل کرنے کے قابل تو نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نہ چاہے تو عشق جو ہے وہ دل میں اجاگر نہیں ہوتا بہرحال بہت ساری تفصیلات اس زمن میں آتی ہیں کتابوں میں حوالے بھی موجود ہیں اب ہم ایک ایک بات کو یہاں دیکھیں گے تو پھر دس بہت طویل ہو جائے گا بہرحال عشق جو ہے اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ والہانہ محبت حد سے زیادہ محبت اور دوستی کے معنی میں اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لفظ عشق تو قرآن میں بھی موجود ہے اب آپ کہیں گے عشق تو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن یہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو دی ہے نا عشق کی یہ قرآن میں موجود ہے حد سے زیادہ محبت آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 165 ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ تو اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ ناس کہتے ہیں لوگوں کو جو لیتے ہیں مَنْ يَتْخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے سوا اور یعنی کہ بتوں سے اور خداوں سے مدد لیتے ہیں انہیں پکارتے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں پر حد سے زیادہ محبت کا تو ذکر آیا ہی نہیں جسے عشق کہتے ہیں آئیے اس آیت کے باقی ٹکڑے کو دیکھتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ وہ اللہ سے ایسی شدید محبت رکھتے ہیں ایسی شدید اَشَدُّ حُبَّلِّ یعنی محبت کی ہر حد کو پار کرنے والی محبت رکھتے ہیں تو یہی شدید محبت ہی تو عشق ہے اگر کسی زبان میں کسی چیز کے لیے کوئی ٹرمینالوجی کوئن ہو جائے کوئی ٹرمینالوجی رکھتی جائے کوئی اسطلاح رکھ دی جائے تو وہ اسطلاح رکھنا بیدت نہیں ہوتی میرا بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اب اللہ ہدایت دے کیا کہہ سکتے ہیں تو قرآن سے بھی عشق ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّقِدُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ اور وہ لوگ جو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بنا دیتے ہیں تو اگر عشق مجازی یعنی غیر خدا سے عشق مخلوق سے عشق اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگو تو پھر یہاں پر اس کے اوپر وعید آئی ہے بات سمجھ میں آگئی عشق مجازی بزادتے خود غلط نہیں ہے لیکن عشق مجازی اگر ایسی فارم لے لے جو شرک ہے جو کفر ہے تو غلط ہے یا کسی شخص سے اتنی محبت کی جائے کہ اللہ سے دہا محبت کی جائے تو یہ بھی شرک ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تو پورا جملہ یہاں تکمیل کو پہنچتا ہے کہ محبت کرنے پر اعتراض نہیں ہے غیر سے یہاں سے بت نہیں کہہ رہا ہے وہ تو شرک اور کفر کی بات نہیں کر رہا انسانوں سے بات کر رہا ہے عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا لیکن اتنا نہیں جتنا اللہ سے کرنا چاہیے اس سے کم یہ جائز ہے لیکن اگر اتنا پیار کرنے لگو جتنا اللہ کا حق ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذِي عَرَوْنَ الْعَذَابَ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام طرح طاقت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا تو يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کے اوپر پکڑ ہے کہ وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے تو یہ دراصل ایک فلسفہ ہے کہ ہر باشعور انسان کسی چیز کو اپنا آئیڈیل نصب العین یا جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں آدرش یہ ٹھہراتا ہے اور پھر اسے بھرپور محبت کرتا ہے اس کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے عیسار کرتا ہے چنانچہ کوئی قوم کے لیے کوئی وطن کے لیے اور کوئی خود اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے یعنی اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کی نفرت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس چیز سے نفرت کی جائے اب ہم شراب کو خنزیر کو اور تمام حرام چیزوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو قابل مضمت قرار دیا یہ غلط ہے گندے چیزیں ہیں اسی طرح زنا ہے جھوٹ ہے بدکاری ہے چغل خوری ہے کینا ہے حسد ہے جلن ہے ہم ان سے کیوں اجتلاب کرتے ہیں کیوں برا سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے چیزوں سے بغض کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو مبغوظ قرار دیا ٹھیک ہوگی بات تو دراصل جہاں پر علماء جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ علماء بات کو بعض دفعہ کھول کر بیان نہیں کرتے اس میں شدت اختیار کرتے ہیں تو اس سے ایک عام آدمی جو ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ٹھر جاتا ہے وہ پوچھنے سے پیچھے ہٹتا ہے یہ روشنی اختیار کرنے چاہیے علماء کو انہیں شدت کے وجہے محبت اور پیار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تو میرا بھائی اور میری بہنوں the bottom line is کہ اللہ کی محبت میں خلق سے محبت کرنا جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے محبت کرنا جائے کیوں تمہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے اللہ کے رسول سے محبت تو غلط نہیں ہے اس کا تو حکم اللہ نے خود دیا ہے صحابہ اکرام سے محبت اہلِ بیت سے محبت اولیاء سے محبت ماں باپ سے محبت رشتداروں سے محبت بھائی بہن سے محبت بیوی سے محبت بچوں سے محبت دوستوں سے محبت یہ تو جائز محبتیں ہیں ناجائز محبتیں بھی ہیں یہ جو ہر گلی کوچے میں عاشق پھرتے رہتے ہیں یہ ناجائز محبتیں ان سے منع کیا ہے ان کی اجازت نہیں ہے چوری چپ کے باتیں کرنا جس کو عام اسطلاحات میں کہتے ہو نا کہ یہ تو ہسی تو بھسی لڑکیاں پھسا رہے ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے اب تو فیس ٹائم کا زمانہ آگیا ہے فیس ٹائم ہو رہا ہے یہ جو بے حیائی ہے نا یہ محبت نہیں ہے یہ بے حیائی ہے یہ ایسی محبت ہے جس کو پانے کے لیے تم خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو اس کی اجازت نہیں ہے ایسے اس کی اجازت نہیں ہے اور اپنے وطن سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہو کوئی عصار کرتے ہو کسی کے کام آتے ہو اس سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے بس یہ بندہ مومن کا کام ہے یعنی اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اس محبت کا غلبہ اس پہ رہتا ہے کہ وہ خلق سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی وجہ سے اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کا جینہ اس کا مرنہ اس کے رب کے لئے ہے اس لئے کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اِنَّا الصَّلَاةِ وَنُسُّكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سورة الانعام میں آتا ہے کہ بے شک میری نماز اِنَّا الصَّلَاةِ وَنُسُّكِ میری قرمانی وَمَحْيَایَا اور میرا جینہ وَمَمَاتِ اور میرا مرنہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے سو انسان اپنے ذہن میں جو معبود تراشتا ہے غیر اللہ کو تراشتا ہے پھر ان کی محبت میں کام کرتا ہے ان کو آئیڈی آلائس کرتا ہے یہ اہلِ ایمان کا کام نہیں ہے کیونکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ ٹھیک ہے تو اب یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آگئی اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کو بڑی واضح طور پر حدیث نوی میں بھی آتی ہے کہ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَم حلاق اور برباد ہو جائے درحم و دینار کا بندہ یعنی وہ خانہم اس کا عبداللہ ہو عبدالرحیم ہو عبدالرزاق ہو لیکن اگر وہ پجاری ہے مال کا تو ایسی خواہشات چاہے وہ اب حرام آئے حلال آئے کوئی پروانی ہے بس آئے تو پھر اس کا معبود اللہ نہیں دینار ہے اب جیسے یہ ہندو ہے وہ لکشمی دیوی پر بڑا مہربان ہے کہ وہ اس کے ذہن کے مطابق اس کے اندر جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ذہن میں لوچا گھٹالا ہو گیا ہے آپ زبان میں کہتے ہیں ہمارے ادھر اندوستان انڈیا میں مہاراشتر وغیرہ میں کہ اس کے اندر ذہن کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی کیمیکل پرابلم ہو گیا تو وہ پتھروں میں جو ہے وہ مال تلاش کر رہا ہے یعنی اقل پر جب پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے وہ کہتا ہاں ہاں مانتے ہیں کہ یہ مورتی ہے لیکن یہ جس کی مورتی ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں اوہ اللہ کے بندے اس مورتی کی پرستش کی تعلیم تمہیں کس نے دی ہے یہ کدھر سے لے کے آئے ہو یہ تو تمہاری اپنی من گھڑت ہے تم اپنی ہی من گھڑت کے اوپر خوش ہوئے جا رہے ہو اللہ اقل چھین لینا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے دیوار کو سمجھا نہیں سکتے آپ تو وہ لکشمی دیوی پر بڑا مہربان ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہیں سے مال آئے گا تو اس لئے کہا اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت وہ دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے کہ عذاب کو تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے تو یہاں جو لفظ ظلم ہے یہاں شرک کے معنی میں آیا ہے اور ظالم سے مراد مشرک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ کون سے عشق کی اجازت ہے ہر عشق مجازی غلط نہیں ہے اور عشق حقیقی ہی اصل عشق ہے اب دیکھیں نا ایک ہوتا ہے رومینٹک عشق جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اٹریکٹ ہو کر روبینٹس کرنا جاتا ہے پھر شہوانی عشق ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنی شہوانیت اپنی حیوانیت پوری کرنے کے لیے عشق پھر ایک ہوتا ہے وابستگی جب ایک انسان کسی احساس سے کسی سے وابستہ ہو جائے تو مختلف قسم کے یہ سارے جو ہے یہ ایسے عشق ہیں جو مجازی عشق ہیں تو عشقی تو مین دو کٹیگرائزیشن ہے عشق حقیقی یہ وہی ہے جو خداوند سے ہے اور اس کی صفات و افعال سے ہے اور اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہے عشق حقیقی ہے مجازی کیا اس عشق کا دامن وسیع ہے کہا جا سکتا ہے کہ مجازی عشق انسان کا انسان کے ساتھ عشق تک محدود نہیں ہے بلکہ خداوند کی ذات کے علاوہ ہر قسم کے معشوق سے عشق کرنا یہ مجازی ہے اب یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب ترقی آپ کو کدھر کرنی چاہیے عشق حقیقی میں یا عشق مجازی میں عشق حقیقی میں اب عشق حقیقی میں جو ترقی کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں میں جو تم بندے ہو چاہے وہ ماباب ہوں چاہے وہ رشتدار ہوں بیوی ہو بچے ہو میاں ہوں جو بھی رشتے ہیں ان سے محبت کی جائے اس محبت کی وجہ سے تو ایسی محبت جو عشق مجازی ہے جو عشق حقیقی کے سائے تلے آتی ہے جائز ہے لیکن یہاں وہاں مو ماری کرتے پھرو اور توافوں کے پیچھے پھرو اور یہ ایکٹریس کے پیچھے پاگل ہو جاؤ محلے میں کسی لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ کالج میں کسی لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ یا لڑکے کے پیچھے لگ جاؤ یا یہ ایکٹرز کو ایڈیلائز کرو اور اپنے کمرے میں تمہاری دیوار کم اور پوسٹرز ان کے زیادہ نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے something is wrong یہاں پر بات کچھ اور ہے جہاں تمہارا دل میں اللہ عز و جل کی محبت ہونی چاہیے وہ سارا دن جو ہے تمہارے دل اس لیے دھڑک رہا ہے کہ تم فلا بندے سے یا فلا بندی سے ایک دہا زندگی میں مل جاؤ وہ تمہارے لئے پرائیورٹی ہے نماز تم پڑھتے نہیں ہو لیکن گانے تم باقائدگی سے سنتے ہو ان کی کوئی فلم تم محس نہیں کرتے ہو تو یہ جو ہے نا چیزیں یہ چیزوں پر ذرا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ مجازی عشق تو ہے لیکن کدھر ہے تو مجازی عشق کی اقسام میں ایک تو یہ عقلی عشق ہوتا ہے کہ عقل کو پھر اب دیکھنا ہے کہ وہ عشق الہی میں ڈوبی ہوئی ہے یا پھر عقل عشق مجازی میں ڈوبی ہوئی اچھا روحانی عشق بھی ایک ہوتا ہے کہ تمہاری روح جو ہے وہ کسی چیز میں اپنے آپ کو مربوط کر دے اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ عشق الہی ہے یا عشق مجازی عشق مجازی ہے تو عشق الہی کی وجہ سے یا غیر عشق الہی کی وجہ سے اسی طرح کوئی عشق اٹھا کے دیکھیں فطری اور نفسانی عشق ہو گیا کسی طرح ہیوانی اور فطری عشق ہو گیا بہ انسان ہے اس کی شہوت ہے وہ اگر اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے جائز ہے بیوی سے پیار کرتا ہے عشق کرتا ہے جائز ہے لیکن غیر بیوی سے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو ناجائز ہے گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے وبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشتزنی کرتا ہے اس طرح کی الٹے سیدھے کام کرتا ہے لواتت کرتا ہے یہ اپنی ہی بیوی سے دبر کرتا ہے یعنی پیچھے سے داخل ہوتا ہے یہ سب غلط کام ہے اور پھر یہ لوگ قرآن میں اپنی مرضی کی تعبیلات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری ازواج ہیں جیسے چاہے استعمال کرو نہیں لفظ کھیتی کا استعمال ہوا ہے اس آیت میں لفظ کھیتی یعنی کھیتی کی جگہ سے کھیتی کی جگہ کون سی ہے وہی جگہ ہے استعمال کرنے والی تو بہت ساری چیزیں اب اس میں تفصیل میں جائیں گے تو میں نے آپ کو اس کا ایک لب لباب دے دیا ہے ایک بیسک آئیڈیا دے دیا ہے اب اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں اپنی عشق کی توانائی کو اس ڈائریکشن میں آپ لگائیں کہ عشق الہی اتنا مضبوط ہو کہ پھر سارے اور عشق اس عشق الہی کے سائے تلے ہو اور وہ عشق کیوں اس عشق الہی کے سائے تلے نہیں آتا وہ عشق جائز نہیں ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی وہ عشق جائز نہیں ہے کیونکہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا کیا علم ہوتا ہے وَالَّذِينَ آبَنُوا أَشَدُوا حُبًّا لِلَّهَ وَاللَّهَ سَي شدید محبت کرتے وَمَا عَلَيْنَا اللہ الَّا الْبَلَاغِ موسیقی